تیبہ پر ہولناک تشدد کی گونچتی صدائے چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچی تو سسٹم حرکت میں آگیا مگر ننی تیبہ کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا کوئی نہیں جانتا اسلامباد پولیس ڈھوننے میں ناکام تو چائل پروٹیکشن بیرو کی ٹیم بھی جڑاوالا سے خالی ہاتھ واپس تیبہ کیس کی گتھی سلجنے کی بجائے مزید الہجنے لگی کمالیہ کی خاتون تیبہ کی والدہ ہونے کی دعوے دار بچی کا اصل نام سنہ ہے دو سال پہلے اغوا کیا گیا مقدمہ بھی درج کرایا تھا ریجسرار نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی سمات کل ہوگی سیبل سوسائیٹی کی درخواست میں جج راجہ خورن کے خلاف کاروائی کا مطالبہ نیا میڈیکل بورٹ بن گیا تیبہ کا طبی معاینہ کل کرے گا مزیر اعظم نے کہا تھا کہ فیکٹرییاں پرویز مشرف نے بند کروا دی تھی جلا وطنی کے دوران جدہ میں فیکٹری کیسے لگائی گئی جاننا چاہتے ہیں کہ کاروبال کے لیے رقم حسن نواز نے خود کمائی یا پاکستان سے گئی جسٹس کوسا کے سوال تحریک انصاف اسحاق دار اور کیپٹن سبدر کو بھی نااہل کرانے کی خواہش مند خطری خط کاروائی سے نکالنے کے استعداد خط کو کیسے نکال پھینکیں مزیر اعظم کے بچوں کا انحصار اس خط پر ہے باتوں سے کام نہیں چلے گا شباہید دینا ہوں گے سپریم کورٹ کے ریمارکس سپریم کورٹ میں قانونی اور باہر لفظی جنگ جاری فریقین نے آج پھر میدان لگا لیا وزیر اعظم کے بچوں کے بیانات میں تضاد ہے حکومتی وکیل تاقیری حربیں استعمال کر رہے ہیں تحریک انصاف عدالت ثبوت مانگ رہی ہے اور نئی بخاری اغباری خبروں کی بنیاد پر کہانیاں گڑ رہے ہیں عمران نے تسلیم کیا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں نون لی کا جوابی بات وزراء توتے کی طرح لگے ہیں ثبوت نہیں اپوزیشن کا کام ثبوت دینا نہیں ثابت ہو گیا کہ میفیر فلیٹس مریم کے ہیں ثابت کریں گے کہ سرمایہ وزیر اعظم کا تھا جسے باہر بھیجنے کے لیے منی لانڈرنگ کی گئی امران خان کا ترب کا پتہ کل شو کرنے کا احلان بلاول بھٹیوں نے پارلیمنٹ جانے کی رہرسل شروع کر دی آصف علی زرداری اور میں جب اسمبلی جائیں گے تو نون لیگ والوں کی نیندیں اڑ جائیں گی چار مطالبات نہ مانے گئے تو سڑکوں پر ہوں گے وارننگ بھی دے دی بھارتی سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ پھر مسترد بھارتی فوج کے نئے سربراہ کے الزامات بے بنیاد ہیں بھارتی جارہیت کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں آدمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا نئی دہلی کو سخت پیغام ناجمان نسل کو امید کا پیغام دیا جانا چاہیے ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے ضربے حضب کے بعد ضربے قلم کی بھی ضرورت ہے وزیراعظم نواز شریف کا عدوی کانفرنس سے خطاب سابق وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کی سالگیرہ ملک بھر میں تقریبات بلاول کی گڑھی خدا بخش میں نانا اور والدہ کی قبروں پر حاضری ظلفقار علی بھٹو کی سالگیرہ پر کیک کاجے گئے جیالوں کی روایتی ہلڑ بازی لڑکانہ کراچی اور پشاور میں کیک پر ٹوٹ پڑے جس کے ہاتھ جو لگا لے اڑا کشمیری نوجوان تاریخ کا نیا باب لکھا ہے برہانوانی کی شہدت سے نوجوانوں میں نیا جوش پیدا ہوا کشمیریوں کی آواز گولی کے ذریعے نہیں دبائی جا سکتی سلامتی کانسل کی خراردات پر عمل کرایا جائے وزیراعظم کا کانفرنس سے خطاب وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اپکس کمیٹی کا اجلاس دہشتگردی فرقہ واریت کے خاتمے سے متعلق اقدامات کا جائزہ نیشنل ایکشن پلان امن کی زمانت ہے شیباس یریف کا خطاب پشین کے لاکے سرانان میں فائرنگ قبالی رہنما ملک محمد عیسی جانبہ حق ہو گئے کراچی میں گزشتہ روز فائرنگ سے جانبہ حق سب انسپیکٹر اقبال محمود قتل کیس میں اہم انکشاف ملزم علی انڈا اور اقبال محمود میں عدالت کے باہر تلف کلامی ہوئی ملزم نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی شام کے شہر حلب پر جاری قبضے کی جن تو اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی لیکن اس ہال ناکی میں شدید زخمی ہونے والوں کی آہیں سسکیاں اب بھی صاف سنائی دیتی ہیں بولٹن میں شامل ہے سوالے سے خصوصی ریپورٹ پٹیالہ گھرانے کے معروف کلاسیکل گائک استاد فتح علی خان کو لاہور میں سسکیوں اور آہوں کے ساتھ سبورت خاک کر دیا گیا اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسمائی کار اور میں ہوں اور باپ جہنگیر ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے تیبہ تشدد کیس کی جس میں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے بعد سسٹم حرکت میں آ گیا ہے ریجسٹرار کی ریپورٹ ملنے کے بعد چیف جسٹس کل اس مقدمے کی سمات کریں گے بچی کے طبی معاینے کے لیے میڈیکل بورٹ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے لیکن بچی کہاں ہے یہ اب تک کسی کو معلوم نہیں اسلام آباد میں پولیس اور فیصل آباد میں چائل پروٹیکشن بیورو بچی کو تلاش کرنے میں ناکام ہوگائے ہیں سپریم کورٹ کے حرکت میں آنے کے بعد سسٹم حرکت میں آ گیا سپریم کورٹ میں ریجسٹرار نے اپنی ریپورٹ جمع کرا دی ہے جس کے بعد مقدمے کی کھلی عدالت میں سمات کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف جسٹس ساکر نسار نے دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا ایڈوکیٹ جرنل اسلام آباد، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی اسلام آباد پولیس کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم اور ان کی اہل خانہ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے ڈیسٹرٹ میجسٹریٹ کی ہدایت پر بچی کے طبی معاینے کے لیے پیمز کا میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے تاہم بچی کہاں ہے یہ تاحل کسی کو معلوم نہیں اسلام آباد پولیس کا مطابق بچی عدالت میں سلنامے کے بعد والدین کے حوالے کی گئی تھی اب وہ اسلام آباد میں نہیں ہے جبکہ چائل پروٹیکشن بیورو کو فیصل آباد میں بھی بچی کا سراخ نہیں ملا فیصل آباد میں بچی کے گھر جانے والے چائل پروٹیکشن بیورو کی ٹیم ناکام واپس آ گئی سیول سوسائٹی کی طرف سے معروف قانوندان آسمہ جہانگیر نے بھی سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں مسکورہ ایڈیشنل سیشن جج ان کی اہلیہ وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے ناظرین اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج کے گھر میں ملازمہ پر تشدد کے معاملے پر بات کرنے کے لیے سکت ہم نے رابطہ کیا ہے اسی کیس میں سیول سوسائٹی کی وکیل آسمہ جہانگیر صاحبہ سے آسمہ صاحبہ بتائیے گا کہ اس کیس میں آپ کا موقف کیا ہے اور والدین کو راضی نامے کا اختیار کے حاصل ہے اور ریاست کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اس تمام تر معاملے پر دیکھیں جو قانون کہتا ہے نا والدین اگر راضی نامہ کرنا بھی چاہیں تو عدالت کی مددی سے ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا اور اسی بات کی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے راضی نامہ کیا ہے وہ تو اس سیشن چیس کے سامنے کیا ہے جہاں پہ وہ جو illegal detention کے اوپر آئے تھے کہ یہ بچے میں واپس کر دی جائیں وہ کوئی trial court تو تھا نہیں جہاں پہ انہوں نے دائر کیا ہے تو وہ بالکل بے معنی ہے اور مجھے بڑا افتوس ہوا جبکہ اخبارات میں اور سارے ٹی وی چینلز میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ اس بچے نے جو ایسی صاحبہ تھی ان کو بیان دیا اس کے بعد ایک اور میجسٹریٹ نے اس کو بلوایا اور اس کے بعد پیشل جج صاحب نے سارے ٹین بیجے بلوایا کرائسیس سینٹر سے اور بغیر کرائسیس سینٹر کے سوز کوندر جائے انہوں نے بچی کو جو ہے وہ ماں باپ کے حوالے کر دیا جبکہ ان کو ہی اچھی طرح ان تھا کہ ایک اورٹس نے وہاں گئی تھی اور بچی کے انہیں اور جنہوں نے بچی کو رسکو کیا تھا انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگایا تھے ایک اور پیشل جج کی اوپر یہ کیس اس لیے بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ یہ جو جرم ہے یہ ایک جج کے گھر پر ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ساری سیچویشن میں عدلیہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے دیکھیں ابھی تک چیز جیسٹس آر نے سو موٹر لیا ہے اور چیز جیسٹس دعواز ہائی کورٹ نے بھی لیا تھا کچھ ایک انکوائری کروائی تھی مجھے اس انکوائری کا پتہ نہیں چلتا کیا ہوا ہے مگر بہرحال کل سو موٹر لگا ہے اور دوسری طرف سے ہم نے سیول سسائیٹی کے بہت سارے نمائندوں کی طرف سے ایک پیشن بھی داخل کی ہے سپریم کورٹ میں کل اس میں بھی تارک محمود صاحب پیش ہوں گے سیول سسائیٹی کی طرف سے اور ہم اس صدا کریں گے کہ اس کو سو موٹر کے ساتھ لگایا جائے اور اس میں ہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر انویسٹیگیشن یا انکوائری یہ کہتی ہے کہ یہ جس چیز میں صداقت ہے کہ بچی کی اوپر تشدد ہوا ہے اور یہ سچ ہے تو پھر سیول جیج کی اوپر دسپنل آری ایکشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر بچی پر واقعی تشدد ہوا ہے تو اس پر ایکشن بھی لیا جانا چاہیے آسپا جانگی صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آپ کا بہت شکریہ جج کے گھر تشدد کا نشانہ بننے والی کمسن ملازمہ کی کیس میں نیا انکشاف سامنے آگیا کمالیہ کی رہائشی خاتون کوسر بی بی نے طیبہ کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے مطالقہ خاتون اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کا ٹیس دینے کے لیے بھی تیار ہے طیبہ میری بیٹی ہے اس کا اصل نام سنہ ہے اسے سات سال کی عمر میں فیصل آباد سے اغوا کیا گیا فیصل آباد میں اغوا کا مقدمہ بھی درج کرایا گیا یہ دعوے کمالیا کی رہائشی خاتون کوسر بی بی کے ہیں جس نے اسلام آباد میں جج کے گھر تشدد کا نشانہ بننے والی کمسن ملازمہ کے کیس کو نیا مور دے دیا ہے کمسن ملازمہ طیبہ کی والدہ ہونے کی دعویدار کوسر بی بی کے مطابق اس کی بیٹی سنہ کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کرایا گیا لیکن کوئی انصاف نہ ملا یہ مقدمہ فروری 2015 میں درج ہوا تھا دعویدار ماں کہتی ہے کہ اس نے اپنی بچی کو زخمی حالت میں دیکھا تو تڑپ اٹھی یہ بچی واقعی سنہ ہے جیسا کہ اس خاتون کا دعویہ ہے یا طیبہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کوسر بی بی کہتی ہے کہ وہ اپنی ممتہ ثابت کرنے کے لیے تمام ٹیسٹ دینے کو تیار ہیں کوسر بی بی کے مطابق بچی کے اغوا کے بعد اس کا باپ بیمار ہوا اور اسی غم میں انتقال کر گیا کوسر بی بی کے دعویوں کے بعد یہ کیس مزید پیچھیدہ ہو گیا ہے کئی سوالات نے بھی جنم لیا ہے اگر طیبہ کی ماں کوسر بی بی ہے تو طیبہ کو جج کے حوالے کرنے والے والدین کون تھے جج کی اہلیہ کو فی صوی اللہ ماف کرنے والوں نے کس حیثیت میں راضی نامہ دیا اغوا ہونے والی بچی ایک جج کے گھر میں کیسے ملازمہ بنی بچی اور اس کو جج کے حوالے کرنے والے والدین غائب کیوں ہیں طیبہ یا سنہ یہ بچی جو کوئی بھی ہے اس کا سراغ لگنا چاہیے اور متاثرین کو انصاف ملنا چاہیے اسلام آباد میں جج کے گھر تشدد کا نشانہ بننے والی یہ بچی طیبہ ہے یا سنہ یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا لیکن بچی کی گمشدگی پر درج مقدمے سے چائیڈ لیبر کے گھناؤنے کاروبار کی واضح طور پر نشاندہ ہی ہو گئی ہے طیبہ یا سنہ کی گمشدگی کا معاملہ بھی انتہائی پیچیدہ ہے یہ ایک چائیڈ لیبر کا کیس ہے جو ان کی بارہ سالہ بہن امیرہ نواز اور دس سالہ مہوش نواز کی ملازمہ سے شروع ہوتا ہے دونوں بچیوں کو فیصلہ باد کی کمر بی بی اور اسامہ نے ملازمت پر رکھوایا تھا پچیس فروری دو ہزار پندرہ کو درج مقدمے کے مطابق سات سالہ طیبہ اپنی بہنوں سے ملنے گئی تھی لیکن بہنوں کو ملازمت دلانے والوں نے دوسرے روز والدین کو فون کیا کہ آپ کی چھوٹی بیٹی دیوار پھلانگ کر بھاگ گئی ہے بچی تب سے لا پتہ ہے ایف آئی آر کے مطابق والدین نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا جہاں ملزمان نے بچی کی تحویل کو تسلیم کیا لیکن باہر آ کر بچی کی حوالگی سے انکار کر دیا شاید اس لیے کہ وہ بچی کے والدین بن کر اسے آگے ملازمت پر رکھوا چکے تھے کل عدالت میں طیبہ تشدد کیس کی سمات ہے لیکن وہ کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا اب چلتے ہیں پاناما کیس کی سمات کی جانب پاناما کیس سے کتری خط کو خارج کرنے سے مطالق پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے عدالت میں وزیراعظم کے وکیل کو دبائی کی گلف اسٹیل ملز کا حساب دینے کے لیے پیار رہنے کا اشارہ دے دیا ہے اسلام آباد سے فیصل رضا کی ریپورٹ دیکھئے جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے پاناما مقدمے کی سمات کی وزیراعظم کے وکیل مقدوم علی خان نے اپنے موکل کے سیاست میں آ کر مختلف عوامی عودوں پر رہنے کی تفصیلات پیش کی جسٹس خوصہ نے کہا کہ کیا ان کے کاروبار سے الگ ہونے کا کوئی ریکارڈ موجود ہے نواز شریف کے تمام ادوار کی پرتال پر تو پچیس سال لگ جائیں گے لندن جاہدات کے لیے سرمایہ کاری کی بنیاد گلف اسٹیل مل ہونے کا ذکر آیا تو عدالت نے مقدوم علی خان سے کہا کہ انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ گلف اسٹیل کی رقم کیسے منتقل ہوئی نئی بخاری نے دلائل میں کتری شہزادے کا خط فراڈ قرار دیتے ہوئے اسے عدالتی ریکارڈ سے نکالنے کی درخواست کی جسٹس خوصہ نے کہا کہ خط کو کیسے پھینک دیں وزیراعظم کے بچوں کا انعصار اسی پر ہے جسٹس عظمت سعید شیخ نے نئی بخاری کو کہا کہ باتوں سے کام نہیں چلے گا شوایط دینا ہوں گے نئی بخاری نے مزید دلائل میں اخباری رپورٹس کا ذکر کیا تو عدالت نے کہا کہ آپ جن کی خبریں اور کتابیں دینا چاہتے ہیں انہیں پھر عدالت آنا ہوگا اس پر نئی بخاری ان دلائل سے رک گئے لیکن کلسوم نواز حسن اور حسین کے انٹرویوز پیش کر دیئے جسٹس خوصہ نے کہا کہ اس سے لگتا ہے حسن نواز انیس سو نینانوے تک برسر روزگار نہیں تھے نئی بخاری نے کہا کہ تہوں میں چھپی جائدات کو نکالنا مشکل کام ہے عدالت نے کہا کہ جاننا ہوگا کہ رقم حسین نواز نے کمائی یا پاکستان سے گئی نئی بخاری سے جب پوچھا گیا کہ وہ کس کی نائلی چاہتے ہیں سمات جمعے کے لیے ملتوی کر دی گئی فیصل رزا خان آج نیوز اسلامباد تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پاناما کیس میں کل کی سمات کے دوران مریم نواز کے خلاف اہم کارڈ شو کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ اس حاق دار کے بیانے حلفی کی بنیاد پر ثابت کریں گے کہ اصل سرماعہ وزیر عظم نواز شریف کا تھا جسے باہر بھیجنے کے لیے منی لانڈنگ ہوئی اسلامباد سے دیکھئے آصف نوید کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں پاناما مقدمہ میں پیش ہو کر بنی گالا میں پارٹی مشاورت کے بعد میڈیا کو بریفنگ کے لیے عمران خان باہر آئے تو پہلے ودرا کو آڑے ہاتھوں لیا کہا کہ ساری کابینہ اپنے وزیر عظم کی کرپشن چھپانے میں جھوٹ بولنے پر لگی ہے کپتان کو پاناما سکینڈل جیسے سیاسی تنازہ پر پارلیمنٹ کی یاد بھی آ ہی گئی کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے کرپشن کی نشاندہی کر کے اپنا کام کر دیا تحقیقات قومی ادارے کریں اور پھر پارلیمنٹ یہ معاملہ دیکھیں ہمارا کام ہے جواب لینا ادارے انویسٹگیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اٹانومس ہوتے ہیں اور وہ پھر پریزنٹ کرتے ہیں چیزیں جا کے پارلیمنٹ کے اندر اور ہمیں جواب دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے دلائل پیر تک مکمل ہو جائیں گے مقدمے کا فیصلہ بھی دو ہفتوں میں آ سکتا ہے مریم نواز کو لندن فلیٹس کا اصل مالک ثابت کر دیا تو سب سے بڑی کامیابی ہوگی کل اصل پتہ کھیلا جائے گا انشاءاللہ کل یہ ثابت ہوگا کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہے یہ میفیر کے فلیٹس ہے مقدمے میں غیر مصدقہ دستاویز پیش کرنے کی تنقید پر کپتان کا کہنا تھا کہ سکینڈل کا انکشاف کرنے والی عالمی صحابتی تنظیم کی دستاویز کو دنیا میں کسی نے بھی نہیں جھٹلایا انہوں نے خط بھیجنے والی قطر کی شخصیت کو دبے لفظوں مشورہ دیا کہ وہ مقدمہ سے دور ہی رہیں تو بہتر ہوگا اگر مریم نواز مالکہ ہیں میفیر فلیٹس کی تو اس کا مطلب قطری شہزادے کا لیٹر فراؤڈ تھا اور عدالت میں جھوٹ بولنے کا مطلب جیل عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پانامہ مقدمہ میں حکمران خاندان کے لیے ایک اور چیلنج بھی سامنے آنے والا ہے اور وہ ہدیبیا مقدمہ میں اداشدہ چونتیس ملین ڈالرز کے ذرائقہ ہوگا عاصف روید آج نیوز سلام آباد اور اب ہماری اب تک کی کار ہیڈلائن سٹوری آرمی چیف جنرل کمر باجوا نے سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے بھارت پر یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستانی مسلح افاظ کسی بھی بھارتی جارہیت کا موت اور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کے خلاف دشمن کی ہر سازش کو ماضی کی طرح ناکام بنا دیا جائے گا آرمی چیف نے خوزدار میں نئے سلک روڈ سے اقتصادی ترقی کے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ملک کا مستقبل بلوچستان کا نوجوان طبقہ ہے انہیں ترقی کے مواقع سے بھرپور فائدہ لینے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا علاقائی اہمیت کی وجہ سے بلوچستان سب کی نظر میں ہے دشمن بھی اس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اس نے ہماری داخلی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا لیکن ہم نے ایسی سازشیں پہلے بھی ناکام بنائیں اور آئندہ بھی دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پاک چین اقتصادی رہداری نے بلوچستان کی ترقی کو ترجیح بنا دیا ہے ہم اسی طرح پورازم رہے تو نہ صرف چین وست ایشیا اور افریقہ سے اقتصادی رابطے میں جڑ جائیں گے بلکہ دنیا کی دیگر بڑی معیشتوں کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے گا آرمی چیف نے کہا کہ آج بلوچستان کے بیس ہزار سپوت پاک فوج کا حصہ ہیں آرمی چیف نے بلوچستان میں نس یونیورسٹی کا کیمپس اور نمل یونیورسٹی کا چینی زبان کا مرکز قائم کرنے کا اعلان بھی کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے ایک اور پیغام میں کہا ہے کہ پاک افواج کسی بھی بھارتی جاریت کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں سرجیکل سٹرائک سے متعلق بھارتی فوج کے سربراہ کا بیان ارز خود متضاد ہے پاکستان ایسے دعوے کو یکسر مسترد کرتا ہے اور کچھ بات پاکستان کرکٹ ٹیم کی مشکلات کی سیڈنی ٹیس میں پاکستانی ٹیم کو فالو آن کا خطرہ مردانے لگا کھیل کے تیسے روز یونیورسٹ خان کی سینچری کے باوجود قومی ٹیم کی مشکلات برقرار ہیں دو سو اکتر رنس پر قومی ٹیم کی آٹھ وکٹیں گر گئیں فالو آن سے بچنے کے لیے ارز سرٹرنز ذرکار ہیں آسٹریلیا کو اب بھی دو سو سر سرٹرنز کی برطری حاصل ہے ازر علیہ آسٹریلوی سرزمین پر ایک سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پاکستانی بلے باز بن گئے ویلکم بیک ایک اہم خبر آپ کو دیں سابق وزیر آزم اور پیپلز پارٹی کے اہم رہنماء راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ دھرنوں میں حکومت کو بچا کر بہت بڑی غلطی کی اور اپنی پارٹی پر ظلم کیا آج نیوز کی پروگرام اسلام آباد ٹونائٹ میں میزبان رحمان ازر کے ساتھ وہ خصوصی گفتگو کر رہے تھے اور اسی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو اور عاصف علی زیداری تیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کا مکمل انٹرویو آپ آج رات دس بڑی دیکھ سکیں گے اور اس اہم انٹرویو میں انہوں نے یہ اہم انکشاف کیا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ دھرنوں کے دوران ہم نے حکومت کو بچایا لیکن اب یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم نے حکومت کو بچا کر بہت بڑی غلطی کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی غلطی تھی ان کو بیل آؤٹ کرنا جاندلی والے معاملے پر جی اس کو بیل آؤٹ کرنا اس کے بعد جس وقت یہاں پر دھرنا ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے بیل آؤٹ کیا بہت بڑی غلطی کی ہم نے اپنی پارٹی کی اوپر ظلم کی ہم دونوں پارٹی کا اتحاد کریں گے اور ہمارا ایک ارینجمنٹ ہے کہ ہم دونوں جو ہیں وہ تیر کے نشان پر الیکشن لڑے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوگا ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ تیر ہوگا اسی بنا پر الیکشن کمیشن کو درخواست لی جائے گی کہ وہ تیر کا سیمبل جو ہے وہ بلاول بھٹو کو بھی اور آصف علی زرداری کی آپ کو یاد ہوگا کہ نو پارٹیوں نے مل کر آئی جی آئی بنائی تھی اور ان کا انتخابی نشان سب کا حل تھا راجہ پرویز اشرف کا یہ تفصیلی انٹرویو آج آت دس بجے آپ صرف آج نیوز پر دیکھ سکیں اور اب راجہ پرویز اشرف کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ اور آصف علی زرداری پارلیمنٹ جائیں گے تو نون لیگ والوں کی نیندیں اڑ جائیں گی چار مطالبات نہ مانے گئے تو پیپلز پارٹی سڑکوں پر ہوگی لڑکانہ میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم ذلفکار علی بھٹو کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی اپنے مختصر خطاب میں بلاول بھٹو نے ایک بار پھر نون لیگ کو اپنے چار مطالبات یاد دلائے آپ کے مدد کے ساتھ آپ کے بوٹوں کے ساتھ بی بی کا بیٹا پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں ہوگا تو یہ نون لیگ والوں کی نیند اڑ جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکانہ میں بیگم نترت بھٹو کے حلقہ انتخاب سے الیکشن لڑ کر پارلیمنٹی سیاست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم پارلیمنٹ میں بھی ہوں گے ہم سرکو پر بھی ہوں گے اور ہمارا چار مطالبات دیمکراتک اکاؤنٹیبیلیٹی ایک سطح پر شریف خاندان سے لیں گے تقریب سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے ذلفکار علی بھٹو کی سالگیرہ کا کیک کٹا اور گھڑی خدا بکش بھٹو میں ان کے اور اپنی والدہ شہید مطرمہ بینظیر بھٹو کی قبروں پر حاضری دی اور فاتحہ خانی کی بلاول بھٹو نے پیپلز ڈاکٹرز فورم کے آئی کیمپ کا دورہ کیا اور مریضوں کی آیادت بھی کی اور پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ہلڑ بازی کرنے اور کھانے پر ٹوٹ پڑھنے کی روایت برقرار رکھی ذلفکار علی بھٹو شہید کی سالگیرہ کے موقع پر لڑکانا کراچی اور پشاور میں منقضہ تقریبات کے دوران لوگوں نے کیک کے ساتھ کیا کیا آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی اور اب آپ کو بتائیں ترکی میں انسانی اس مگلر سے بازیاب ہونے والے گجرہ والا کے مقمیوں کے گھروں میں پہلے مایوسی چھائی ہوئی تھی اور فریادیں اٹھ رہی تھی مگر آج وہاں خوشی کے شادیانیں بجائے جا رہے ہیں اسی بارے میں مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائن دے راجہ حبیب سے راجہ بتائے گا اس وقت بازیاب ہونے والے کون سے نوجوان کے گھر میں ہیں اور اہل خانہ اب کیا مطالبہ کر رہے ہیں جی بالکل تین روز قبل جب ہم ان مگوی نوجوانوں کے گھر پہنچے یہاں سے ان مگوی نوجوانوں کی بازیابی کی حوالے سے جو ہے وہ رپورٹنگ کا آغاز کیا تو ان گھروں میں صفحہ ماتم جو ہے وہ بچھی ہوئی تھی اب جب یہ نوجوان جو ہے وہ بازیاب ہو چکے ہیں اور ان کے گھروں کا محول جو ہے وہ بلکل یقصہ جو ہے وہ تبدیل ہے اب یہاں پر خوشی کے شادیانیں جو ہے وہ بجائے جا رہے ہیں مٹھائیاں جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہیں جو مائے بہنے ہیں وہ جو پہلے فریاد کرتی تھی اب آت اٹھا اٹھا کر سب کو جو ہے وہ دوائیں دے رہے ہیں اس وقت ہم زیشان کے گھر میں مجود ہیں زیشان کی والدہ جو ہے وہ انتہائی خوش ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اب ان کا حکومت سے کیا مطلب ہے جیسا آپ نے سنا کہ یہاں جو زیشان کی فیملی ان کا یہی کہنا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ بات کرا دی گئی ہے ان کے گھر میں ابھی بھی جو ہے وہ مٹھائیاں جو ہیں وہ تقسیم ہو رہی ہیں اور ان کی والدہ کا بینوں کا اور جو دیگر عزیزوں کا رہا ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت جہاں انہوں نے اتنا زیادہ تعاون کیا ہے اب زلد زلد ان کے بچوں کو گھر لانے کا جو ہے وہ بندوبست کرے کل راجہ حبیب نے ہمیں دکھایا تھا عثمان کے گھر پر کیا صورتحال ہے اور آج زیشان کے گھر پر وہ موجود تھے آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں شام کی جہاں جنگ میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں حلب پر جاری قبضے کی جنگ تو اپنے اقتطام کے قریب ہے لیکن اس ہالناکی میں شدید زخمی ہونے والوں کی آہیں اور سسکیاں اب بھی صاف سنائی دیتی ہیں اسی بارے میں آپ کو دکھائیں گے آج نیوز پر نشر ہونے والے بی بی سی کے پروگرام سیر بین کی یہ رپورٹ مشرق حلب کی درد بھری آہیں صدر بشارل حسد کی جیپ کے بعد بھی خاموش نہیں ہوئی یہ عورت کہہ رہی ہے کہ صدر حسد نے ان کا سب کچھ پر بات کر دیا ان کے والدین کو بھی قتل کر دیا اپنی جان بچا کر بھاگنے کے بعد وہ پانچ ماہ کی ماران کو لے کر اس اسپطال پہنچیں ماران کے سیدھے بازو کو چھوڑ کر اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں ماران صرف اپنی ٹانگ ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی بچانے کی جنگ لڑ رہی ہیں ایک بم کے ٹکڑے نے ان کے کولوں کو بری طرح زخمی کیا ہے آپ ایکس رے میں بم کے ذرات کو دیکھ سکتے ہیں ہمیں جسم کے اندر یہ ذرے مل گئے ہیں یہ اس کی ران میں پھسے ہوئے تھے یہ ایک شیل سے نکلنے والا دھات کا ٹکڑا ہے ماران کا آپریشن کامیاب ہوا ڈاکٹر نوٹ نے دن رات ایک کر کے ایک ہفتے تک لگاتار مختلف آپریشنز کیے حلب سے نقل مکانی کرنے والے لوگوں میں ساڑھے سات سو افراد ایسے تھے جو کہ شدید زخمی تھے حلب کی جنگ تو شاید اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہو لیکن شام کے زخمیوں کے لیے مشکلات اب بھی بڑھ رہی ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے انہیں ترکی بھیج دیا گیا ہے ماران کو بھی وہیں بھیجا گیا ہے اور وہ بھی اکیلے ہم نہیں جانتے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ مزیدہ ہم خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد باشکی ساتھ رہی ہے